موسیقی ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے عراق سے اتحادی افواج کو نکالنے کا وقت آن پہنچا این الاسد پر پھر ڈرون حملے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے ساتھ ہی مشرق وستابل خصوص شام اور عراق میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈوں اور ان ممالک میں دہشتگردی کے مراکز پر مزاہمتی تحریکوں کے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا عراق اور اس خطے میں سب سے بڑے دہشتگردی کے مراکز امریکی فوجی اڈوں پر مزاہمتی تنظیموں نے ڈرون حملے کیے وہیں مشرق وستابل خصوص شام میں بھی امریکہ کے دہشتگردانہ اڈوں پر مزائل حملے جاری ہیں مشرق شام کے دیروزور کے شمال مشرق میں کونیکو آئیل فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے کو روکیٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا عراقی خبر رسان ذرائع نے اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ منگل کی صبح اس اڈے کو عراقی اسلامی مزاہمتی تحریک نے دو روکیٹ سے حملوں کا نشانہ بنایا اطلاعات کے مطابق اس روکیٹ حملے کے بعد امریکی ہیلیکاپٹروں نے علومہ رویل فیلڈ میں امریکی اڈے پر پروازی بھرنا شروع کر دی عراقی اسلامی مزاہمت نے کل شام بھی امریکی اڈوں کو روکیٹ حملوں سے نشانہ بنایا تھا جبکہ اتوار کی شبیت شدادی اور الامر علاقوں میں امریکی اڈے کو روکیٹ سے نشانہ بنایا گیا دوسری جانب امریکہ کی دہشت گردانہ حرکتوں پر سوال اٹھاتے ہوئے عراقی پارلیمنٹ کے الفتح اتحاد کے سربراہ حادی الامری نے کہا ہے کہ ملک کے سیکیورٹی اور فوجی دستوں کی جانب سے دائش کے خلاف حاصل کی گئی تمام عظیم فتوحات کے بعد یہ واقعی شرمناک ہے کہ کچھ لوگ سیکیورٹی فورسز کی مدد کے بہانے ان قوتوں کو عراق میں رکنے کا جواز پراہم کریں حادی الامری نے کہا کہ ان قوتوں کے ملک سے نکل جانے کا وقت آن پہنچا ہے کیونکہ عراق کو ان کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کے پاس اب کوئی بہانہ ہے الفتح اتحاد کے سربراہ نے کہا کہ غزہ کے عوام کے خلاف جرائم میں امریکہ اور متعدد یوروپی ممالک کی سہیونی حکومت کی حمایت کی وجہ سے عراق میں ایک بار پھر امریکی اٹھوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلامی مضاہمتی تنظیموں کا یہ کام ایک فطری رد عمل ہے اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے